بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی دن کا آغاز بہتی خوبصورت خبر کے ساتھ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو افراد دوزار چوبیس میں حج کرنے کے خواہش مند ہیں وہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے نیو لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی دوزار چوبیس کے حج کے متعلق جی تو آپ سے خبر شیئر کرتی جاؤں گے بہت اہم نیوز یہ ملی ہے کہ پاکستان منسٹری بہت کوشش کر رہی ہے اور انہوں نے اپنی کوشش کا آغاز باقائدہ کر دیا ہے اپنا ایک وفد سعودی عرب میں بھیج دیا ہے جو یہ ممکنہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان میں جو حجاج اکرام دوزار چوبیس میں حج کرنے جائیں گے ان کو کم سے کم پیسوں میں بجٹ دیا جائے ان کو کم سے کم پیسوں میں حج کروایا جائے اس کمپیر ٹو دوزار تئیس کے تو اس پر عمل کرنے کے لیے دو تین ممکنہ کام ہیں جو یہ وفد اور انجام دینے کے لیے گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں نمبر ون پہ پاکستانی وفد یہ کوشش کر رہا ہے کہ سعودی عرب میں جا کر مدینہ کے مرکزیہ کے قریب جو رہائشیں ہیں ان کو بک کروائیں کیونکہ جو مدینہ کے مرکزیہ سے دور رہائشیں جن کو ملتی ہیں جیسا کہ دو تین کے حجاج اکرام کو دی گئی ان کو ٹرانسپورٹ کا آرینج کرنا پڑتا ہے اور ٹرانسپورٹ جب وہ آرینج کرتے ہیں تو وہ مہنگا پیکج بن جاتا ہے ٹرانسپورٹ کے جو پرائزز ہیں وہ جب پیکج میں آڈ ہوتے ہیں تو پیکج بھر جاتا ہے تو پاکستانی وفد یہ کوشش کر رہا ہے کہ ان کو مدینہ مرکزیہ کے قریب رہائشیں ملیں تاکہ ٹرانسپورٹ کی ضرورت نہ پڑے اور وہ ہی وہاں سے پیسے ریڈیوز ہو جائیں تو یہ نمبر ون ہے جس پر کام شروع ہو چکا ہے نمبر ٹو میں پاکستانی منسٹری کوشش کر رہی ہے جب حجاج اکرام ہجھ کرنے کے لئے مینہ میں جاتے ہیں تو مینہ دو طرح کا ہے ایک مینہ العلد مینہ اور ایک نیو مینہ لگ آراد کے قریب ہونے کی وجہ سے زندگی وویی من بہتے ہیں ان کو نہ ترین کی سہولت نہیں دی جاتی کیونکہ ان کے واکنگ ڈسٹرنس پر ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہی کالاعتانی اور ٹو میں پیدل چلے جاتے ہیں لیکن جو جانے قیام صحیحے worth ان کو دلی جاتی ہیں اور ٹرین کی سہولت جن لوگوں کو دی جاتی ہے ان لوگوں سے پیسے بھی زیادہ چارج کیے جاتے ہیں دوزارتائیس میں موسٹلی لوگ جو پاکستان کی طرف سے حج کرنے گئے تھے ان کو زیادہ تر کوئی ٹرین کی سہولت دی گئی تھی جس کی وجہ سے ان کا پیکج بہت زیادہ مہنگا ہو گیا تھا تو کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹرین کی سہولت کو ختم کیا جائے اور قریب ترین رہائش ملے مینہ میں بھی جمرات کے قریب ترین رہائش ملے تاکہ جو ہے ٹرین کے پیسے بھی کم کر دے جائیں اور نمبر تھری پہ کوشش کر رہی ہے یہ پاکستان کی منسٹری وہاں پر یہ ہمیں جلد جلد فلائٹس کی بوکنگ دی جائے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جتنی جلدی فلائٹس کی بوکنگ کر لیں گے ٹکٹس کھرید لیں گے اتنا ہی ان کو کم پرائز میں ٹکٹس ملیں گی جتنا ہی قریب جا کر آپ ٹکٹس کھریدے ہیں تو آپ کو ٹکٹ مہنگی پڑتی ہے دوزارتائیس میں لاسٹ میں ایسا ہوا تھا کہ بہت ہی لاسٹ پہ جا کر پاکستان کے پاس پیسہ آیا تھا اور اس پیسے سے انہوں نے انڈ پر جا کر ٹکٹس کھریدی تھی جو کہ اچھی خاصی ان کو مہنگی ملی تھی تو کوشش یہ کی جاری ہے کہ جلد از جلد ان کو سعودی گورنمنٹ فلائٹس کا شیڈول دے اور وہ اپنی ٹکٹس بوک کروائیں پہلے ہی بوک کروائیں تاکہ ان کو کم پیسے دینے پڑے تو یہ تین چیزوں پر کوشش شروع ہے اور یہی تین معزنہ لے کر پاکستان کا وفد کیا ہوا ہے سعودی گرب تو ممکن ہے اور بھی بہت زیادہ کوشش کی جائے پاکستان کا پیکج کم کرنے کے لیے تو ان لوگوں کو میں کہوں گی جو دو ہو جائے